ابھی اہم خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی لیول پلینگ فیلڈ کے اس کے سماع تحقیق انصاف نے سپریم کورٹ درخواست واپس لے لی ہے لطیف خوصہ کے جانب سے کہا گیا کہ آپ کی مہربانی آپ کا شکریہ جمہوریت اور عوام کی بقاہ کے لیے عوام کی عدالت جانا چاہتے ہیں اسے پر بات کرنے کے لیے حسی ملک ہمارے صدر موجود ہیں حسی بتائیے گا کہ پی ٹی آئی وکی لطیف خوصہ کے جانب سے مزید کیا کیا ہویا دیکھیں یہ پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کے خلاف سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کی تھی رجوع کیا تھا جس کے اوپر آج یہ سماعت ہونے تھی اور سماعت کا آغاز ہوا تو لطیف خوصہ جو کہ پی ٹی آئی کو ریپریزنٹ کر رہے تھے وہ راسترم پر آئے اور ان کی جانب سے ون لائنر کہا گیا کہ ہم درخواست واپس لینا چاہتے ہیں مجھے ڈائریکشن ملی ہے کہ درخواست کو واپس لے لیں کیونکہ جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی تھی ہمارے سے تو فیلڈ ہی چھین لی گئی ہے جو لطیف خوصہ تھے ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ جمہوریت کے حوالے سے ان کی بات کرنا تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ جمہوریت اور عوام کی بقا کے لیے عوام کے عدالت جانا چاہتے تھے اور مجھے ہدایات ملی ہے کہ درخواست کو واپس لے لیا جائے اور اس کے ساتھ ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ مجھے جو ہدایات ملی ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کیس کو واپس لیں اور چیف جسٹس کی طرف سے استفسار کیا گیا کہ کیا آپ کیس کو چلانا چاہتے ہیں یا نہیں کیونکہ ہمارے پاس جو درخواستیں آئیں تھیں اس کے اوپر ہم نے فیصلہ بھی دیا اور لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے بھی جو کیس تھا اس کے اوپر بھی ہدایات کی اور جس کے اوپر یہ تمام تر کاروائی بھی ہوئی کہ یہ چیف سیکٹری پنجاب کی طرف سے بھی ریپورٹ آئی اور الیکشن کمیشنر کی طرف سے بھی ریپورٹ آئی لیکن لطیف خوصہ جو تھے ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم عوام کے عدالت میں جائیں گے ہماری پارٹی موجود ہے بے شک جو نشان ہے وہ واپس لے لیا گیا ہے لیکن ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے اور آٹھ فروری کو عوام کی عدالت میں پیش ہوں گے لطیف خوصہ کی طرف سے یہ جب باتیں کی جا رہی تھیں تو چیف کی طرف سے جو ہے وہ کہا گیا کہ ہمیں بھی سنیں ہم بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں اور ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ بیریسٹر گوھر جو تھے ان کا جو معاملہ تھا وہ بھی سامنے آیا اور اس کے اوپر پولیس اہلکاروں کو جو ہے وہ موتل بھی کیا گیا ہے تو آپ جو ہے اس کے حوالے سے اگر بیریسٹر گوھر مطمئن نہیں ہے تو وہ بھی عدالت میں آ سکتے ہیں لیکن لطیف خوصہ کی طرف سے درخواست کو واپس لیا گیا جس کے بعد لطیف خوصہ کمرہ عدالت سے باہر نکلے اور میڈیا سے بھی گفتگو کی اور ان کی طرف سے یہی سارا سنیریو بتایا گیا جو عدالت کمرہ عدالت کے اندر ان سے انہوں نے باتیں ہیں جو ایک استفسار ہوا تھا جو مقالمہ ہوا تھا چیف جسٹس کے ساتھ وہ جو ہے انہوں نے میڈیا کے اوپر بھی آ کے بیان کیا لیکن اوورال لیول پلینگ فیلڈ کا یہ معاملہ تھا عام انتخابات کے اندر جس کے اندر الیکشن کمیشن کے خلاف پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا توہین عدالت کے یہ معاملہ تھا کیونکہ پی ٹی آئی کا یہ موقف تھا کہ سپریم کورٹ کا جو حکم ہے اس کے خلاف ورزی کی جاری ہے اور ان کے جو کارکنان ہیں جو امیدواران ہیں ان کو پکڑا دھکڑا جا رہا ہے انہیں حراسہ کیا جا رہا ہے اور توہین عدالت کا یہ معاملہ ہے تو عدالت اس کو ٹیک اپ کرے جس کے اوپر یہ سماعت ہوئی تھی اور عدالت نے پی ٹی آئی سے جواب بھی مانگا تھا اور آج کیونکہ چھیک ہے حسیب آپ کا بہت شکریہ